پہلا سوال ہے جی اخلاق باجوہ ہیں منصورہ بیلجیم مجھے بات سمجھ نہیں آئی یا شاید یہ جو ہمارا جماعت اسلامی کا مرکز ہے منصورہ وہاں کے رہنے والے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی لیکن بہرحال ان کا سوال ہے کہ مریم نواز نے زمانت قبل از گرفتاری کروالی ہے ایک جانے وہ کہتی ہیں میں نواز شریف کی بیٹی ہوں ڈرنے والی نہیں ہوں نیا باری ہوں ساتھ ہی گرفتاری گیڑر سے زمانت بھی کروالی ہے یہ لیڈر ہے تو پھر زمانتیں کیوں کرواتی کرتی ہیں زمانتیں تو وہ کرواتا ہے جو چور ہوتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہنے چاہیں گے میرا خیال ہے اخلاق باجوست قانون میرا سبجک نہیں ہے لیکن زمانت کا جو حق ہے وہ اس کے لیے اس کے استعمال کے لیے چور ہونا ضروری نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا جو کہ میں قانون کا طالب نہیں ہوں لیکن بے پناہ اور خاص طور پر اس ملک میں جہاں وکٹمائزیشن ہوتی ہے یہ وہ سارا تو مجھے نہیں بتا لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہر زمانت کرانے والا چور نہیں ہوتا جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے پرٹیکلرلی ان کا مریم نواز کا تو ابھی دیکھتے جائیں ہمارے ہاں سہستدانوں میں تو معمولی گریس کی بھی کمی ہے یہ ڈھٹائی جھوٹ مکرنہ یہ اور کلاس ہے باقی میں جب تک کو فائنل فیصلہ نہیں آیا تو میں بھی نہیں کومنٹ کرتا ہوں لیکن پرابلم ہے سب جانتے ہیں صرف آپ یا میں ہی نہیں جانتے ان کی اپنے سپورٹرز کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں یہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے ایک اعترافی بیان ہے کہ ہم جن کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کھاتے دو ہیں لیکن لگاتے بھی ہیں بہرحال یہ زمانت والی بات جو ہے سچی بات ہے وہ میں نون لیگ یا بریم کا کوئی ان گھڑوں کو ناکے دی ہوں سپورٹر تو نہیں ہوں لیکن یہ زمانت والی بات میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی درست نہیں ہے ریحان جٹ صاحب ہیں لاہور سے وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی کچھ دیرے کبھی کیپٹن صدر کا بیان سنا کہ انہیں پیشی کے دوران مجھ پہ میری اہلیہ پہ قاتلہ نہ حملہ ہو سکتا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ تو پتا ہے کہ ان پہ قاتلہ نہ حملہ ہو سکتا ہے لیکن انہیں جو مال کھایا اس کو ان کو علمی نہیں ہے اس بارے میں ان صاحب کیوں نہیں دیتے ہیں ریحان جٹ صاحب بہت مہربانی آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے تو پھر مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں جیت کی صورت میں پیپلز پارٹی نے حمزہ شاہباز کو وزیر اللہ منجاب بنانے کی تجویز پیش کی تھی جسے مریم نے مسترد کر دیا کیا حمزہ شاہباز اس ہو دیکھیں اہل نہیں ہیں دیکھیں جو گانہ دارانہ رائے میری ہے غلط ہو سکتی ہے کہ حمزہ میں دو چیزیں بدرجہ تموجود ہیں ایک ہوتا ہے زبانی بڑھ کے مارنی اور دعوے کرنے اور ایک ہوتا ہے عمل پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ میں انتظامی صلاحیتیں بدرجہ تموجود ہیں کوئی اس میں شک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قربانی دینے کا یا بہادری سے چیزوں کو فیس کرنے کا حوصلہ موجود ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ظاہر ہے یہ بس بری آنکھ تب بھی حمزہ ہی جرغمال بنا تھا اور اب بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ باپ بیٹا دونوں اپنا پورے استقلال کے ساتھ لیکن ایک بنیادی طور پہ یہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں منٹیلٹی تبدیل ہوتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے اور یہ میڈل کلاس کی جو کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس میں ایک بقار ہے خوبصورتی ہے چھوٹے بڑی کا احترام اب نواز شریف ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ کیونکہ ووٹ بینک ان کا ہے ویجس رو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو نواز شریف شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائیں ہیں اور جو مریم ہیں وہ حمزہ کی بڑی بہن ہے سو اس طرح یہ یہ بنیادی طور پہ ویلیوز ہیں نوملی یہ مل کلاس کی ویلیوز ہیں اور ان میں بہت خوبصورتی بھی ہے کشش بھی ہے یہ قابل احترام ہے قابل تحسین بات ہے لیکن ایڈونٹ نو کہ ڈان نیوز کی اس خبر میں کتنی سچائی ہے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا ہوگا لیکن دوسری طرف پنجابی کا ایک محاورہ ہے اور محاورے میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ محاوروں کے پیچھے صدیوں کی وزڈم ہوتی ہے محاورہ کسی بندے کا نہیں اجتماعی کسی انڈویجول کا نہیں ایک اجتماعی تجربہ دانش وزڈم زمین سے پھوٹتا ہے محاوروں کا تعلق زمین سے ہوتا ہے اور یہ ذہانت کی بات نہیں ہوتی محاورہ دانش کی علامت ہے ذہانت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایول بھی ہو سکتی ہے نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے لیکن جو دانش ہوتی ہے خاص طور پہ وزڈم اور انٹیلیجنس میں فرق ہے دانش اور خاص طور پہ وہ بھی اجتماعی دانش وہ بہت علیشان ہوتی ہے تو وہ اس کا ایک محاورہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ کھان پینو بھاگ پری یہ اب اس طرح کی صورتحال ہے مجھے تو اول دو خبر کے بارے میں نہیں پتا اخباری خبر میرا اپنا تعلق چونکہ صحافت سے ہے میں مددتوں سے اس کام سے بابستہ ہوں تو لیکن اس کے باوجود میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اخبار میں چھپا ہوا کوئی صحیفہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا سپیکلیشنز بھی چلتی ہیں مجھے تو اسی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ تحریک عدد معتماد ہو سکے اور وہ چودری جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ان حالات میں مجھ تو بیسی خیر ممکن نہیں لگتا لیکن جہاں تک آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حمزہ شہباز حسود کے اہل نہیں پہلی بات ہوئی ہے یا کون سے کوئینسٹائن بیٹھے ہوتے ہیں یا کون سے کوئی ایڈیسن بیٹھے ہوتے کوئی مفقر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی انٹیلیکچولز بیٹھے اسی طرح کی لوگ ہوتے ہیں نوبلی ہماری پوریٹکس میں ہے کیا اچھا وہ جو ہمارے میار ہیں جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ہمسا بھی بالکل اور بہت اس میں ایک رکھ رکھاؤ اور وضہ داری بھی موجود ہے میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو لیکن میں چھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میری بانزا کی ڈیتھ ہوئی تو اس خاندان میں صرف ایک آدمی تھا جس میں ایک کٹسی تھی علاقہ میں کتنا ہیولی کریٹسائز کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو لیکن زرداری صاحب زند سے بیٹھ کے یہ پتہ نہیں دبائی تھے اس وقت مجھے بہت گیاد نہیں تو انہوں نے ایک سے زیادہ بار تازیت ایک کلچر ہے ایک روایت ہے کہ بندہ غم میں تھوڑا بہت کوئی ہوتا ہے خوشی میں ہو نہ ہو تو اس پورے خاندان میں میں جب بھی حمزہ کا سنتا ہوں سوچتا ہوں تو مجھے بات وہ ایک جسچر ہے اس سے کیا ہے پریکٹیکلی عملا تو کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ ایک گریس بھی ہے اس کا مطلب ہے اس میں وہ رکھ رکھاؤ وہ ایک روایتی اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے میں نے ہمیشہ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس کو جانتا نہیں ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایلیمنٹ ہے بتمیز ہے مغرور ہے مجھے نہیں پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے لیکن جو ذاتی طور پہ اس بندے کو جانتے ہیں جو کہ میں نہیں جانتا وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو بہت کیرنگ اور یہ اور وہ تو آئی ڈونٹ نو خبر بھی مشکوک ہے لیکن بہرحال میں بڑا موٹا جو اس صورتحال پہ کے بارے میں جانتا تھا وہ میں نے مختلف حوالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں کوشش کیے بات کیاروں میں موسیقا موسیقا موسیقا